اسلام علیکم میں ہوں میں امیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائف آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فجی براؤنیز کی ریسپی پرفیکٹ براؤنیز آپ کیسے گھر پر بنا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا ہے کہ آپ کی براؤنیز بلکل بزاری سٹیل کی بنیں تو ریسپی کو پورا دیکھئے گا ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤں گی تو آئیں سٹارٹ کر لیتے ہیں پی ریسپی کو فجی براؤنیز بنانے کے لیے ہاف کپ ہمیں آئل چاہیے ہوگا ہمیں آئل کا استعمال کر رہی ہوں آپ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن آئل سے بہت مزید کی براؤنیز تیار ہوتی ہیں اور ہمیں 3-4 کپ چینی چاہیے ہوگی ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کافی حد تک آئل میں مکس ہو چکی ہے اب اس میں دو انڈے ڈالیں گے انڈے آپ کے تھنڈے نہیں ہونے چاہیے اس جس کا آپ نے خیار رکھنا ہے اب بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے کہ انڈے ہمارے جو ہیں وہ فلفی ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے ہمارے بہت اچھی طرح سے چینی اور آئل کے در مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون وارٹر آپ وارٹر کی جگہ پہ ملک اس تمام میں بلکل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں دو سو گرام میرے پاس سمی سویٹ میلٹیڈ چوکلٹ ہے میں نے میک وارٹر میں رکھ کے اس کو میلٹ کر لیا تھا آپ چولے پر بھی بلکل اس کو میلٹ کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اوور مکسنگ آپ نے بلکل نہیں کرنی ہے اگر آپ زیادہ بیٹر کو مکس کریں گے تو آپ کی جو براؤنیز ہیں وہ فجی نہیں رہیں گی تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے چوکلٹ بھی ہماری بیٹر میں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب الیکٹی بیٹر کو ہم کر دیں گے بند اور اگر آپ کے پاس الیکٹی بیٹر نہ ہو تو اس کے بغیر بھی آپ براؤنیز بلکل تیار کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس الیکٹی بیٹر ہو براؤنیز بنانے کے لیے اور یہاں پر دیکھیں ٹوٹے بس پور میں پاس کوکو پوڈر ہے یہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا میدائیٹ کریں گے اور سپیچولا کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت تھلکی ہاتھوں سے آپ نے بیٹر کو مکس کرنا ہے جلدی جلدی آپ نے بیٹر کو مکس نہیں کرنا ہے وہاں آپ کی براؤنیز جو ہیں وہ بہت ہارڈ بنیں گے اس چیز کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بیٹر ہے کتنا سٹیکی لگ رہا ہے آپ کا بھی براؤنیز کا بیٹر اسی طرح سٹیکی ہی بننا چاہیے تو بیٹر ہمارا ہو گیا ہے تیار اس کو رکھ لیتے ہیں سائٹ پر یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ہے ایک بیکنگ پین اس پر تھوڑا سا لگا لیں گے آئل اور بٹر پیپر سے اس کو کر دیں گے کور براؤنیز کے اوپر ایک بہت کرسپی سی لیئر آتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو پین میں سے فلپ نہیں کر پاتے ہیں تو اس لیے آپ نے اس کی پین کو اس طرح کورز ضرور کرنا ہے جس طرح میں سٹیمپے کر رہی ہوں ویڈیو میں ویسے میرے چینل پر ویڈیو بھی موجود ہے کہ پین کو کس طرح آپ لائن کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور چیک کرئے گا بہت انفرمیٹیو ہے تھوڑا سا پین کو کر دیں گے ٹیپ تاکہ اس کے انتظر جتنی بھی ائر ببلز ہیں وہ ختم ہو جائیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں فجی براؤنیز تو ہم نے اس کو بلکل بھی کیک کی طرح پھولنے نہیں دینا ہے تو اب اس کو 180 سلسیز پر 25 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے اور بیک آپ نے بلکل نہیں کرنا ہے اگر آپ براؤنیز کو اور بیک کریں گے تو آپ کے جو براؤنیز ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں گی تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری براؤنیز کتنی اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہیں اور کتنی پیاری اس کے اوپر شائنی سی ایک لیئر آئی ہے یہ پرفیکٹ براؤنیز کی نشانی ہوتی ہے ٹھوٹ پک ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا بیٹر لگا وہ آ رہا ہے تو اس کا مطبع ہے آپ کے براؤنیز بلکر پرفیکٹ تیار ہو چکی ہیں آپ نے اور بیک بلکر بھی براؤنیز کو نہیں کرنا ہے چیز کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے منہ آپ کے جو براؤنیز ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گی اور بلکر بھی کھانے کی قابل نہیں رہیں گی تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے چوکٹے براؤنیز کو بنا کر ون بک تک بلکر ایٹ ایٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں روم ٹمپریچر پر یہ بلکر بھی خراب نہیں ہوتی ہے اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکر نہ بولیے گا انشاءاللہ نیکسے میں لیں گے ایک نئے ریسی پی کے ساتھ آپ اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھے گا